اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لائی ہوں اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اپنے گھر میں کیسے لائٹ سی بیس بنا سکتے ہیں فل کوریج کے ساتھ تو اس کے لیے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ بیس جو میں یوز کر رہی ہوں یہ درما کال کیا اور کافی ٹائم سے میں یوز کر رہی ہوں اس کو کیسے لگانا ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتی ہوں لیکن اس کا ریزلٹ بہت زبردست ہے اکثر کیا ہوتا ہے جب ہم بیس بنا لیتے ہیں تو ہمیں بہت ہیوی ہیوی فیل ہوتا ہے لیکن اس کو لگانے سے بہت ہی آپ کو لائٹ لائٹ لگے گا کہ جیسے فیس پہ کوئی چیز لگائی ہوئی نہیں ہے تو لگانے کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اسے لگانا کیسے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ لانگ لاؤسٹنگ ہے اور واٹر پروف ہے جیسے کہ آج کال ویدر بھی ہے سمر کا ویدر چال رہا ہے تو فیس پہ کوئی بھی چیز لگا لے تو بہت زیادہ ایک تو سویٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسری بات یہ کہ میک اپ بلکل بھی نہیں تھہرتا تو میں یہاں پہ ایک ٹرپ اس کا لوں گی آپ اس کی کوریج چیک کریں کہ کتنی زیادہ اس کی کوریج بھی ہے اور اگر آپ کو کوریج وارٹر پروف اور لانگ لاؤسٹنگ ایک ہی جگہ مل جاتی ہے ایک ہی چیز میں مل جاتی ہے تو اس سے بھر کے ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے تو یہ ریزنیبل بھی ہے یہاں میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ کافی لوگ اسے بلیننگ والے بریش سے بلینڈ کرتے ہیں کئی لوگ پا فیوز کرتے ہیں تو میں یہاں پہ فنگر سے لگا رہی ہوں کیونکہ میں جب بھی اپنی بیس بناتی ہوں تو میں فنگر سے ہی بناتی ہوں فنگر میں ہیٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی بیس بہت زبردست بنتی ہے اور شائنواری بنتی ہے جیسا کہ یہ آپ کو اب بھی نظر آ رہا ہے یہاں میں آپ کو درما کول کا تھوڑا سا بتا دوں کہ اس میں فیک بھی ہوتی ہے اوریجنل میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اوریجنل میں جب لیتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پرائمر بھی ملے گا اور انہوں نے ساتھ میں اس کا ٹیسٹر بھی رکھا ہوتا ہے کہ آپ ٹیسٹ بھی سے کر سکتے ہیں لیکن فیک میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی فیک میں آپ کو ڈریکٹ جی ٹیوب ہی ملے گی جو کہ اکثر لوگ اسے میک اپ کور بھی بولتے ہیں تو میں تو زیادہ تا اسے فونڈیشن ہی بولتی ہوں لیکن یہ بہت زبردست فل کوریج بیس ہے تو یہاں پہ اسے میں اور زیادہ لانگ لاسٹنگ رکھنے کے لیے میں یہاں پہ لوس پورڈر بھی یوز کروں گی آپ بھی کسی بھی کمپنی کا یا کسی بھی برائنڈ کا لوس پورڈر یوز کر سکتے ہیں یہاں میں آپ کو کمپنی نہیں بتا رہی تو اب اس کو لگانے کیسے ہے کہ جب آپ لوس پورڈر لگائیں گے تو آپ نے تھپ تھپا کے لگانا ہے لوس پورڈر سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی بیس لانگ لاسٹنگ ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا شائن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اسے اچھی طرح لگا لیا تھا اس کو آپ نے رگڑ کے نہیں لگانا تھپ تھپا کے لگانا ہے تاکہ بیس جو ہے اچھی طرح فکس ہو جائے ایک جگہ پہ جتنے بھی آپ کی فیس پہ نشان ہوگے وہ سارے یہ ایک ڈراب جو آپ بیس لیں گے اس سے کور کرے گی آپ یہاں پہ دیکھ لیں بہت ہیوی بھی نہیں لگی اب میں آپ کو شاور کر کے بھی دکھا دیتی ہوں کہ یہ بلکل بھی نہیں اترے گی اگر آپ کو پسینہ آ جاتا ہے یا تو پانی گرا کے بھی آپ دیکھیں گے تو پھر بھی آپ کی یہ بیس نہیں اترے گی اتنی پکی ہو جاتی ہے کافی ریزنیبل اس کی پرائز بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو لوگ گھر میں میک اپ کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے وائز گرل سب کے لیے آل سکن ٹائپ ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو خوبصور آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں اللہ حافظ